اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نگران اور نیوٹرلز نے سرنڈر کر دیا ہے عمران خان کے حق میں پریس کانفرنسز ہونا شروع ہو گئی ہیں اور وہ جو دوسروں کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کرتے تھے ان کا اپنا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے وہ سارے کے سارے کیسز ہی اب وڑ چکے ہیں صورتحال بڑی دلچسپ ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جی ایچ کیو کی منتیں کی جا رہی ہیں ترلے کیا جا رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے ناک سے لکیریں نکالی جا رہی ہیں جاتی عمرہ کے اندر صفے ماتم بچ چکی ہے یہاں تک کہ نون لیگ 51 سیٹوں پر اپنا کوئی بھی امیدوار کھڑا نہیں کر سکی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو وزیراعظم بنانے سے انکار کر چکی ہے ان کی ایک شرط تھی کہ باو جی وزیراعظم نہ بنے صدر پاکستان بن جائیں جبکہ شہباز شریف جس کو بوٹ پالش کرنے کا بے انتہا تجربہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے وہ اس ریس کے اندر اکیلہ ہی ہے بلاول ابھی بہت پیچھے ہے بوٹ پالش کرنے کے اندر لہٰذا شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا جائے اور یہ کرنے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز دونوں راضی نہیں ہیں پھر اس کے علاوہ پپولیرٹی بھی نہیں ہے لہذا اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے بے بس ہیں کچھ ان کی سمجھ نہیں آ رہی اب ہوا کیا ہے نمبر ایک تو سائفر کیس پٹ گیا سپریم کورٹ سے بھی پٹا ہائی کورٹ سے بھی پٹا رہی صحیح قصر آزم خان نے نکال دی اور آزم خان نے کہا کہ وہ جو ون سکسٹی ون کا اور ون سکسٹی فور کا میرا بیان ہوا تھا جو اداروں نے کروایا تھا اغواہ کر کے وہ جو بڑا چلا تھا کہ آزم خان وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں وہ حلف پر نہیں ہوا تھا وہ جالی کیا گیا تھا اور ابھی جو میں نے بیان دیا ہے یہ حلف پر ہے اب یہ مکمل بیان ہی چینج ہے آزم خان کا اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے ستائیس مارچ دوہزار بائیس کو جو لہرائیا تھا ہوا میں وہ سائفر نہیں تھا وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا وہ سائفر نہیں تھا پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو بنی گالا کے اندر میٹنگ ہوئی اس کے اندر جو سائفر پڑا گیا تھا وہ ماسٹر کاپی سے پڑا گیا تھا اور ماسٹر کاپی دفتر خارجہ کے پاس ہی ہے لہٰذا سارے کا سارا کیس ہی کمزور ہو گیا ہے کل ساکھ بشیر نے یہ خبر دی تھی کہ بیان کے اندر تبدیلی بھی ہوئی ہے اور یہ بیان بڑا کمزور ہے سائفر کیس ختم ہو چکا ہے حملی طور پر آپ اس بیان کے بعد آزم خان کے بیان کے بعد تو نونلی کو بڑی مرچے لگیں ادھر ادھر سے بڑے ٹاؤٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ایسا نہیں ہے ساکھ بشیر پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آج دی نیوز نے سٹوری چھاپ دی جس کے اندر لکھا ہے کہ آزم خان ٹونز ڈاؤن سٹیٹمنٹ ان سائفر کیس یعنی آزم خان کی ٹون چینج ہو گئی ہے ڈاؤن ہو گئی ہے سائفر کیس کے اندر اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو لہرایا گیا تھا کاغذ یا خط وہ سائفر نہیں تھا وہ تو کاغذ کا ٹکڑا تھا اور ون سکسٹی فور اور ون سکسٹی ون کا بیان جو ریکارڈ کیا گیا تھا وہ بھی حلف پر نہیں تھا پھر ناظرین اکرام توشہ خانہ والا توفو والا جو کیس بنایا گیا جس پر بہت سی ڈرامے بازیاں کی گئیں پہلے ہم آئے ہیں دلاور نے سزا سنائی اس کے بعد نیب کا کیس بنایا گیا اور کہا گیا کہ اصل میں توفو کی قیمت کام لگی تھی اصل توفے تو تین سو کروڑ کے تھے یعنی تین عرب روپے کے تھے جبکہ قیمت ایک کروڑ اسی لاکھ لگی یعنی اتنا بڑا فرق تین سو پرسنٹ کا فرق کہاں ایک کروڑ اسی لاکھ اور کہاں تین سو کروڑ اب وہ بھی پیٹ گیا عمران مسیح جو کہ ایک پارٹ ٹائم سیل مین ہے جس کا کراچی سے تعلق ہے اور دبائی کے اندر ایک ہندوستان کی بھارت کی جیولی شاپ کے اندر وہ نوکری کرتا ہے اور آگے پیچھے دوسرے کام بھی کرتا ہے اور اٹی سو درم اس کی سیلری ہے اس سے رابطہ کیا گیا اس کو تصاویر بھیجی گئی اور کہا گیا کہ یہ والی جیولی ہے اس کی قیمت لگاؤ اس نے سچی جوٹی قیمت لگوا کر انہیں دے دی کہ جی اس کی قیمت تین سو کروڑ ہے اس گواہی کی بیس پر اب یہ کیس بن گیا کہ کیوں اتنا بڑا فراڈ عمران خان نے تین سو کروڑ کا کر دیا ہے اب اس پر بحث ہوئی جرہ ہوئی عمران مسیح نے کہا کہ مجھے تو تصویریں بھیجی گئیں تصویروں کی بنیاد پر کہا گیا کہ دکھاؤ دکانداروں کو اور کہو کہ یہ والے زیورات اگر لینے ہوں تو کتنے کے ہیں اب یہ کچھ سمجھ میں آتی ہے عمران مسیح نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ میرے پاس جیولری ہو اس کا کوئی وزن ہو کوئی پتہ چلے کہ یہ کیا سین ہے اس کے بعد قیمت لگتی ہے ایک ایسی چیز جس کا پتہ ہی نہیں ہے کم لوگوں کو پتہ ہے آپ محض تصاویر بھیج دیں اور کہیں کہ ریٹ لگوالو فوٹو کی بنیاد پر قیمت نہیں لگتی بہرحال ایسے ہی کیا گیا اب وہ سارے کا سارا پٹ گیا عمران مسیح سے پوچھا گیا کہ ہمیں اس دکاندار کا کوئی نمبر کوئی اتا پتہ بتائیں جس نے آپ کو یہ قیمت لگا کر دیا اس کی کوئی رسید کوئی سرٹیفیکیٹ تو کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں تھا پھر جن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا امبیسی نے یا جس بھی ادارے نے رابطہ کیا انہوں نے پوچھا کہ کوئی آپ کو ایتھارٹی لیٹر دیا گیا ہو کوئی ایتھارٹی لیٹر بھی نہیں تھا پھر ہیروں کا وزن تو کیرٹ کے اندر ہوتا ہے جبکہ انہوں نے گراموں کے اندر لکھا ہوا تھا پھر ایک سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے جس کے پاس وہ سرٹیفیکیٹ ہو اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی ریٹ لگوا سکتا ہے وہ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ کسی بھی چیز کا خاص طور پر ہیروں کا ریٹ لگوانے کے لیے مختلف ٹیلیسکوپ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کتنا وزن ہے کتنی شائن ہے کیا کیا کوالٹیز ہیں ایسا بھی کچھ نہیں تھا ایک فوٹو دکھا کہ محض قیمت لگوائی گئی تو اب سارے کا سارا وہ کیس بھی وار گیا اب مسئلہ کیا ہے اگر قیمت غلط تھی بھی تو قصور کس کا ہے قصور تو عمران خان کا نہیں ہے یا بشرا بی بی کا نہیں ہے قصور تو کابینہ ڈیویجن کا ہے جنہوں نے اس جلی کی قیمت غلط بتائی عمران خان نے تو نہیں کہا کہ مجھے غلط قیمت بتاؤ بارل یہ کیس بھی ختم ہو گیا پھر رات کو نگران وزیر اعلی موسی نکوی نے پنجاب سے ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے اندر تمام کمیشنر صاحبان تھے پنجاب کے آر پیوز تھے پولیس کے آفیشل تھے اور میٹنگ کے اندر جو فیصلہ کیا گیا ہے جو بڑی سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ خبردار کسی بھی جماعت کا خواب وہ آزاد ہو خواب وہ کسی جماعت کا امیدوار ہو اس کو اگر پولیس نے گرفتار کیا یا اسے اٹھایا یا کسی نے تنگ کیا کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ ہمیں بتائیں ہم فوری طور پر ایکشن لیں گے ہم کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کریں گے ہم سب کو لیول پلینگ فیلد دینا چاہتے ہیں ہم سب کو ایکول اپرچینٹی دینا چاہتے ہیں لہذا اس طرح کی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی یہ محسن نکوی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے لہذا بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرڈر کر رہے ہیں اور اگر کوئی پلیس والا اس حوالے سے خلاف ورزی کرتا ہے تو فوری طور پر وہ ہم سے رابطہ کریں ہمیں بتائیں ہم اس کا تدارک کریں گے تو یہ ساری صورتحال ہے عمران خان کے سامنے اب سارے کے سارے بے باس ہیں رات کو پی ٹی آئی کا دوسرا ورچول جلسہ ہوا جس سے پہلے انٹرنیٹ بند کیا گیا اور بعد میں پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ دراصل وہ تیکنیکی خرابی تھی اور اب وہ تیکنیکی خرابی دور ہو گئی ہے اب انٹرنیٹ ٹھیک چلے گا تو یہ تو ان کی حالت ہے کہ انٹرنیٹ پر جلسہ ہوتا ہے اور سارے کا سارا ملک میں ہی انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے دوسری جانے مسلم لیگ نون نے عام انتخابات کے لیے اپنے قومی اسمبلی کے امیدواروں کی فریس جاری کی ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار قومی اسمبلی کی دو سو بارہ نشیستوں پر الیکشن لڑیں گے نون لیگ کے نواز شریف جو ہیں وہ اینے پندرہ مان سیرہ اور اینے ایک سو تیس لاہور سے الیکشن لڑیں گے جبکہ شہباز شریف اینے ایک سو تیس اور ایک سو بتیس سے الیکشن میں حصہ لیں گے چیف ارگنائزر مریم نواز جو ہیں وہ ایک سو انیس لاہور جبکہ حمزہ شہباز اینے ایک سو اٹھارہ لاہور سے الیکشن لڑیں گی اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی قابل نشیستوں پر کوئی نون لیگی امیدوار الیکشن نہیں لڑا یعنی انہیں کسی قسم کا کوئی امیدوار ہی نہیں ملا جو نون لیگ کے لیے کھڑا ہو اور وہ سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو کہ وہ نون لیگ کی جانب سے الیکشن لڑ سکے تو یہ حالت جو ہے وہ نون لیگ کی اس وقت ہو چکی ہے اور نون لیگ کی حالت بڑی ہی پتلی ہے یہی وجہ ہے کہ نواز شریف بڑے پریشان ہے بارال اس وقت عدالتوں پہ جو تنقید ہوئی ہے جو عدالتوں نے مو کالا کیا ہے وہ بھی پریشان ہے اسٹیبلشمنٹ بھی بباس ہے اور نواز شریف کی حالت اتنی پتلی ہے کہ کچھ بھی ان کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے تو صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف آپ کو کچھ دنوں میں جاتے ہوئے دکھائی دیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا